بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم فما كانت اللہ ساعة وعید بولدی الہوسائن قدبل وقال اسلام علیکی یا امام فقلت علیک السلام يا ولدی ویا قرت عین و سمرت بودی فقال لي یا امام انی یشم عندك رائغة تیبتا كان رائغة جد رسول اللہ فقلت نعم ان جدک واخاک تحکل کسا فدن الوسائن نعم القسا وقال اسلام علیکی یا رسول اللہ اتوزنی لکن ما کن تحفل کسا قال وعليک السلام يا بنتی ویا بزغتی قد زنت لک فدخلتو تحت القسا فلما اقتمل جميعا تحت القسا یا فزا برسول اللہ بطرفی القسا فلما امام ویدہی لیمنا الى السماو وقال اللہم انہا اولای اخلو بیتی وخاصتی وامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یولمونی ما یولمهم ویحزنونی ما یخزنهم انا حرب لمن حاربا وسلم لمن صالما وادو لمن آداهم ومخب لمن حبهم اللہ هم من نیوانا منهم فجغل سلووتکا وبرمتکا غفرونکا ورزوونکا علی وعليهم وازبا هم رجسا وطاہرهم تثیرا فقال اللہ وزا بجل یا ملوکتی بیسطان سمباو اللی ما خلقت تمام مبنیتا ولا ارضا مدغیتا ولا قمر منیر ولا شمسا مزیتا ولا فلکا یدور ولا بارا یجری ولا فلکا یسری اللہ لی ادھلکم محبتکم وقد آزن لی الغلماتكم فهل کازن لی رسول اللہ فقال رسول اللہ وعليک السلام یا من وغی اللہ اللہ لی ادھلکت لکا فدخل جبرایلو مانا تخصیم فقال اللہ وزا بجل یا ملوکتی بیسطان سمباو اللہ وزا بجل یا ملوکتی بیسطان سمباو صلی اللہ وزا بجل یا ملوکتی بیسطان سمباو لا فلکا یدور ولا بارا یجری ولا فلکا یسری اللہ لی ادھلک محبتکم وقد آزن لی الغلماتكم فهل کازن لی رسول اللہ فقال رسول اللہ وعليک السلام یا من وغی اللہ اللہ لی ادھلکت لکا فدخل جبرایلو مانا تخصیم موسیقی 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 پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو کر وہ بلا نصیب سے جانا نصیب ہو اے سادرِ حسین پہ سجدہ ہو آخری ہے سادرِ حسین پہ سجدہ ہو آخری پھر مجھے کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو اور پڑھنے ہالے کی جو فائش ہے وہ عرص کیا سپر کہ جی چاہ جی چاہہہہہہہہہہہ سامنے بیٹھے ہو پنج تل ان کی سنا انہی کو سنانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہوں دورت پڑھ دیئے گا محمد دعا لے گا محمد خانواد ہے حرزدی سے وہ شکر گزار ہیں اور میں ایک دفعہ آگا پھر آپ تمام مومنین سے جو میری آواز سن رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ فرشی آزا پتہ شیف لے ہیں مجلی سے آزا کا آواز ہو چکا ہے اور اب میں اضطماز کروں گا جناب اثرزدی صاحب سے اور ان پسران سے کہ وہ آئیں اور باہر گئے ساگی علاق مانائن میں باہر گا محمد دعا لے گا محمد دعا لے گا محمد دعا لے گا بر محمد دعا لے گا محمد دعا لے گا اللہ حمد صلی اللہ محمد علیہ وآلہ محمد آہ مرضی کے بری آہ میرا سائی علیہ وآلہ مرضی کے بری آہ میرا سائی علیہ وآلہ مرضی کے بری ہے دونوں جہاں بے جل خواہ نمہائی علیہ کی ہے گریے خدا نہیں نہیں ہے تو کوئی تنا ضرور ہے گریے خدا نہیں 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 توئی تنا ضرور ہے ہے علیہ خدا ہے آہ 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 محمد علی محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آہ... ہے در کے وشی لے سلم وقت ہائی موقع شباıld ہے در کے وسیع لے اس سے دعا مانگا کہے سجاد کے صدقے سجاد کے سچیں شفا مانگا کر مل جائے گی تُجھے کو ہمیں دنیا سے نجا مل جائے گی تُجھے کو ہمیں دنیا سے نجا مل جائے گی تُجھے کو ہمیں دنیا سے نجا ہے در کے وسیلے سے مل جائے گی پر محمد وآلِ محمد صلوات مل جائے گا مل جائے گا محمد وآلِ محمد صلوات مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا مر جائے گا مل جائے نسان لے شہے مشرقیں نبائیں 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 وشیوں نبی بنا ڈالے ولی بنا ڈالے خدا بھی بن گئے لیکن حسین فر نہ سکا خدا بھی بن گئے لیکن حسین فر نہ سکا کوئی مثال بر محمد والے محمد صلوہ بر محمد صلوہ بر محمد صلوہ سجاد قبل وایا دوبارہ جو شقی نے سجاد قبل وایا دوبارہ جو شقی نے یہ سنتے ہی بے مونکے دڑک نے لگے سینے فر ما یا بھتی جیسے یہ تار بنتِ علی نے ارے میں کیا کہوں جو پار اٹھائے میرے جیسے میں کیا کہوں جو پار اٹھائے میرے جیسے میں کیا جانے کیا کیا ستمیجہ کرے گا بھلوا کے ہمیں کون سے بیدار کرے گا بھلوا کے ہمیں کون سے بیدار کرے گا واری گئی مکار کے باتوں میں نہ آنا دیکھو میں کہے دیتے ہوں کچھ دے سونا لانا گھر سغرہ کے حلق پہ گئے زن کو جھکائے نا اے بابا کی مرافت کو سونا لانا کبھی بھول نا جانا سونا گھر لٹکا اچھ با جو تم پائیو بے کھا اے پہلے سرشاہ سوہدالا یو بیٹا پہلے سرشاہ سہدالہ یو بیٹا سجاد کو بروایا فاتحہ نظر دائش و دائی گربلا مومن ایک پرتبہ سورہ حامدہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کے دوخواست ہے تمام مروم ممینات خیشن بانی مجلس کے تمام مرومین اور شہدائی ملت جعفریہ کے سالے سواب کے لئے موسیقی 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 ماری پھک کے سربھائی ہاں چلے علفہ جو تھی کمار کہیں مار رکے سے روئے لے پھلے پھٹ کے مزار حسین سے پسر کو رکھ کے قبر پہ موغم کی موغم تلا بولی کہ اسلامو علیکہ شہے ہدا ارے بھئیاں اٹھو سوا کرو تم پہ میں فدا فرمائی وطن میں میں جا کر کروں گی کیا رہ رہ کے دیانے آتا ہے مجھے دے بلو کو کیا جا کے مو دکھاؤں گے کیا جا کے مو دکھاؤں گے قبرِ رسول کو یہ سن کے اٹھے قبر سے آخر وہ سوگوا ایک حود جی سیاہ ہمیں آخر ہوئی سوال لے پہنچے وطن میں جس گھڑی سجاد فگا پہلے گئی بقی میں جہرہ کی گل وزا بولی لپڑ کے قبر سے امہ دعا بھائی کو کو کے زینب بھائی کو کو کے زینب نا شاہد آئی ہے یہ سن کے اٹھے قبر سے ایک حود جی سیاہ ہمیں آخر ہوئی سوال لے پہنچے وطن میں جس گھڑی سجاد فگا پہلے گئی بقی میں جہرہ کی گل وزا بولی لپڑ کے قبر سے امہ دعا بھائی کو کو کے زینب بھائی کو کو کے زینب نا شاہد آئی ہے بھائی میں بین تمہارے پتن کو نہ جاؤں گی بھائی یا یہی میں قبر پہ آنسو بہانگی دینالوں سے آخش مانو زمین کو ہلاؤں گی نظرِ حسین پیاسو کو پانی پلاؤں گی جو پوچے گا کیوں روتی ہے تو چھو روچے سے ارے کہہ دوں گے چھوٹ گئی ہوں کہہ دوں گے چھوٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے امہ تمہارے لاکھ کو ہوں کیا کیا نگان دیئے ارے لاشے کے ہاتھ تنگوٹی کے خاطر قلام ہوئے ارے مردے پہ میرے بھائی کے تازہ ستاں ہوئے ارے پہ مالا سو گئے برباد ہاں ہوئے گوہر سکینہ کے میں اوٹا رے تشیم رینے ارے دور رے ہماری پست پہ دور رے ہماری پست پہ مارے تشیم رینے ارے امہ تیرے مری کو قیدی بنایا تھا ارے طاقے گرا بخا میں اُس کو پہنایا تھا اے کانٹوں پہ نک کے پاؤں اُدھو نے پھیرایا تھا ارے امہ سوائے شکر ہے نہیں لب ہلا ارے امہ سوائے ارے امہ سکینہ مر گئے امہ سکینہ مر گئے زندان شام میں اے امہ اے کراسی میں بند وایا تھا ہمیں ارے امہ سوائے ننگی پست پہ بٹلایا تھا ارے امہ سوائے ارے امہ سوائے ارے امہ سوائے اممہ میں سر کھلے ہوئے شیریں کے گئے گئی حیرت کیوں نہ زینبے اممہ میں سر کھلے ہوئے شیریں کے گئے گئی جب آدے دون شاہ وطن کو حرام چلے ہم بہت شکر گزاریں جناب حضرت زلدی صاحب کے کہ مولا ہنکا پور صاحب بیوی سیدہ کی بارکہ میں بغول فرمائے اور اب میں گزارش کروں گا خورا پاس سے کہ وہ آئیں اور باہر گئے جناب سیدہ میں ان کے مسلم دال کا برسہ دیں خورا پاس برمحمد والے محمد صلوات علی اولاد علی صلوات خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلندترین صلوات سورہ فاتحہ برمحمد والے محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین طیبین الطاہرین الماسمین امباباد صلوات ہوتا ہے وہ حسین جو ٹکڑا ہو نور کا ہوتا ہے وہ حسین جو ٹکڑا ہو نور کا جس کی جبی سے جھانکتا ہو جلوتور کا اسی آن سے واسطہ رکھے نہ دور دور کا اسی آن سے واسطہ رکھے نہ دور دور کا ارے بھائی بیٹا علی کا ہے نظرہِ حضور کا جو موت کو ڈراتا ہے ہوتا ہے وہ حسین اور جو سرخ موت پاتا ہے بنتا ہے وہ حسین حکم اللہ سے دنیا میں بشر آتا ہے آتا مسلم ہے مگر بعد میں پھر جاتا ہے ایک انسان کئی شکلوں میں نظر آتا ہے کوئی حاکم کوئی محکوم نظر آتا ہے کوئی ہندو کوئی مسلم اور کوئی بنتا ہے جین اور کوئی بنتا ہے عزید اور کوئی بنتا ہے حسین محمد والے محمد صلوات پیدا ہوئے حسین متینوں کے واسطے مشل بنے حسین ذہینوں کے واسطے قدوس ہے حسین یتیموں کے واسطے اور کچھ بھی نہیں حسین کمینوں کے واسطے خدا تو آنکھ کی تاثیر بدل دیتا ہے رسول خواب خواب کی تابیر بدل دیتا ہے علی تو خواب سے کمبر کا مقدر بدلے حسین خواب کی تقدیر بدل دیتا ہے علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں حسین نے بتا دی شہادت کسے کہتے ہیں اور جنگ کی اجازت نہ ملی حسین سے اور جنگ کی اجازت نہ ملی حسین سے ورنہ باس بتاتے قیامت کسے کہتے ہیں چھوڑا مجموع بنائیے تاکہ میں آگے پڑھ سکوں درود پڑھئیے محمد والے محمد صلوات اکبر حسین ایسے کہ مانندے پھول ہیں یوسف سے حسین ان کے ہی قدموں کی دھول ہے اور پیش حسین جھکتے ہیں اکبر عدب سے جب لگتا ہے ایسا ریسے رکو میں رسول ہے ہوتا ہے وہ امام جو مشل کی ہو مثل انشانیت کی جیل میں مثلِ حسین قول وقتِ نماز جسم بھی ہو جائے جس کا شل ربطار میں گفتار میں ہو خاتم و رسل ایسا جوان ہو کہ وہ خیبر اکھاڑ دے ایسا جوان ہو کہ وہ خیبر اکھاڑ دے لیٹا ہو گرمہ حد میں کاجدر کو پھاڑ دے خدا کے گھر سے جو حیدر ملا ہے اصل میں فاتحِ خیبر ملا ہے علی کی شکل میں سب در ملا ہے اے حضور یہ وہ تائر ہے جو بے بر ملا ہے کہ تصویرِ کائنات کا آکاش ہے علی دل کو جگہ دے وہ احساس ہے علی اے بندہِ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے اے بندہِ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے ارے نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی دل کے عجیب کیف ہے عشقِ علی کی مستی ہے توجہ فرمائیں گا عجیب کیف ہے عشقِ علی کی مستی ہے میرے ضمیر کی بستی اسی میں بستی ہے اور یہ میری ضد نہیں حکمِ مصطفیٰ ہے یہ میری ضد نہیں حکمِ مصطفیٰ ہے علی نہیں تو امانت بھی مجھ پرستی ہے نعرہ 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 ضرور پڑھئے محمد و علی محمد صلوات نعرہ نعرہ کہ علی کا ذکر کریں ذکرِ مصطفیٰ نہ کریں علی کا ذکر کریں ذکرِ مصطفیٰ نہ کریں ہمارے موں میں ہوئے ایسی زبان خدا نہ کریں کہ کچھ لوگ رسول اللہ کو ہم جیسا مانتے ہیں اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں اب شیر سنی گا کہ بل بل کو پھول شما کو پروانا چاہیے کہ بل بل کو پھول شما کو پروانا چاہیے چولے پاک کا دیوانا چاہیے اور جو جو بھی جو جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی جو جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے ضرور پڑیئے محمد و آلِ محمد صلوات کہ آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا چہرے بتائیں گے کہ آلہ آلی ہے کون کون اسی لئے کہ علی عظیم بھی ہے علی محترم بھی ہے علی لائے کے احترام بھی ہے علی مکرم بھی ہے اسی لئے کہ علی جانم علی جانم علی جانست تو جانانم علی دردست تو دردانم علی دینست و ایمانم علی خلدست و رزبانم علی آلاد قرآنم علی آیات سبحانم علی پر کہے زبان من علی تاریخ سجان من علی راز و نیاز من علی سوز و اداز من علی پشت و بنائے من کہ یا علی تیرا حسین نام پھلا لگتا ہے یا علی علی کہ یا علی تیرا حسین نام پھلا لگتا ہے تیری نسبت سے اسلام پھلا لگتا ہے اور تیرے عشق میں لوگ کہتے ہیں کافر مجھ کو اور تیرے عشق میں لوگ کہتے ہیں کافر مجھ کو اور میرے دل کو یہ انظام پھلا لگتا ہے بر محمد والے محمد بلند ترین صلوات اللہ اللہ جناب ارسان کی ازارہ مزید اس کی توفے کار کے لابا کسے اور میں اعتماد کروں گا علی آلی سے کہ وہاں اپنا پہ سیئے لگوں کے مقصود جناب علی آلی برائیم شوری محمد والے محمد بلند ترین صلوات برعظمت سرکار امتالی علیہ السلام بلند ترین صلوات اللہ 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 تامل اوکم میں صلاح چین شر بیش کروں گا ایک بار اور مل کر باہو عزبلم سلام آمد اللہ 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 آج بھی زہن کی آتی ہے ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین چلتے نا دل سے گرایا خود کو جلتی رہت پر چلتے نا دل سے گرایا خود کو جلتی رہت پر گھٹنیوں کے پل میں تیری لاش تک آئی حسین بس میں گھب رائی تنجل تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھب رائی تنجل تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھب رائی حسین ہاتھ میں کوزے لگے سب آسمان تک تے رہے ہاتھ میں کوزے لگے سب آسمان تک تے رہے ابر نے ایک بوند پانی کی نا برسائی حسین دور افتہ دا سفر سے لوٹ کر میں نے نویت ہندہ پانی جب پیا بس تے رہے سب ہم آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ترمیان پڑھنے کا موقع ملائے ایک نوکری ہے بس وہی آپ کی نرس کرنے گا دورت پڑھ دیگا محمد وآل محمد غریب زہر کی غربہ سنو اہلِ عذاب اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہر لبے فرات تھا ہر ایک سنگاں پیاسا ارے تھا غل چراغیں امامہ تبھی بجھانا ہے ارے زیمی پہ زین سے شبیر گگرانا ہے ہر لگا جو تیر تو اسغر کو شہن یاد کیا ہر پکار غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا ہرے لگی جو برچی تو اکبر کو دی تڑا کے صدا ہر لگا ہر تماچہ خول لینے مارا تو بولے یا زہرا علی کو یاد کیا سر پہ زرب چلتے ہوئے اے حسن کو یاد کیا موسے خون گل تے ہوئے پڑا تھا دشت میں بے جاں بطول کا بیٹا حسین زندہ ہے کیا شیمر سے کسی نے کہا قریب جا کے یہ دی شیمر نے پھر ہس کے صدا ارے وہ دیکھو آگئی مقتل میں سانی زہرا یہ سنتے ہی شہے دلگیر اُٹھ کے بیٹھ گئے ہی بہن کے نام پہ شبیر اُٹھ کے بیٹھ گئے اور چلی جو زربیں فرشتوں نبیوں نے موں کو پھر لیا فرشتے کیا تھے کہ نبیوں نے موں کو پھر لیا اَرے ہٹے نبی تو رسولوں نے موں کو پھر لیا چلے رسول تو ولیوں نے موں کو پھر لیا حسن رسول علی بولے اب خدا جانے اے حسین جانے گلا جانے فاطمہ جانے حیبس کے آگے تکلم بیان کیا گوگا لگیں جو زربیں نہ نکلا لہو کا ایک ایک تیرا لئین غیز میں آ کر صدا یہ دینے لگا حسین جلدی بتا موج زائے ہے کیسا کہا غریب نے تو پیار ماں کا کیا جانے ہی گلے پہ میرے گلا رکھے دی آگے زگار آران غریب زہر کی دروت پڑھ دیئے گا محمد و علی محمد اور میں ویلد اماز کروں گا راہیل زہدی صاحب سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں جناب سیدہ کو انکلال کا پرسا دیں جناب راہیل زہدی صاحب جزا کرنا ہے بر محمد و علی محمد صلوات صلی اللہ محمد و علی محمد چیلم کے حوالے سے چند اشارت پیش کروں بر محمد و علی محمد صلوات اللہ حما صلی اللہ محمد و علی محمد اجازت ہے لہد پہ سرور کی کہہ رہی ہے زینبِ اشک بار بھائیہ لہد پہ سرور کی کہہ رہی ہے بر محمد و علی محمد بر محمد و علی محمد رہائی زندہ سے پا کے آئی جلانِ شم میں مزار بھائیہ بر محمد و علی محمد نہ تیرے لاشے پہ رو سکی میں لہد پہ سرور کی کہہ رہی ہے یہ زینبِ اشک بار بھائیہ نہ تیرے لاشے پہ رو سکی میں نہ تیری طلبت بنا سکی میں عصیرِ پابن دیرے اس ماں تھی نہ کوئی تھا ایک تیار بھائیہ لہد پہ سرور کی کہہ رہی ہے یہ زینبِ اشک بار بھائیہ کروں میں کس کس کاج ماتاں ہے ہاتھ سینے میں ہاتھ پرنم ہر ایک لاشاں بھی بے کفن تھا کروں میں کس کا شمار بھائیہ لہد پہ سرور کی کہہ رہی ہے یہ زینبِ اشک بار بھائیہ برمحمد وآل محمد صلوات برمحمد وآل محمد صلوات محمد برمحمد صلوات سچ بھائی کے درجات نے بلندی کے لیے ایک دفعہ باؤہ سے بلند صلوات محمد محمد با خدا حسین حسین نے دین کو بچا لیا فاطمہ کے چین نے علی کے نورین نے با خدا حسین نے دین کو بچا لیا اور میر شام بن گیا تھا سانپ آستین کا خسروی کے سر پہ رکھ رہا تھا دین کا تو بادشاہ دین نے بورین نے عارض روی کو خاک میں ملا دیا دین کو بچا لیا فاطمہ کے چین نے اور حرف آ رہا تھا دین مصطفی کے نام پر ممبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر تو دین کی اساس نے دست حق شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگہ دیا دین کو بچا لیا فاطمہ کے چین نے اور ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے تو دین کے اصول نے نائے بے رسول نے زندگی کا قرض اپنے خون سے چکا دیا دین کو بچا لیا فاطمہ کے چین نے اور بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین پہ آ گئی اور یزیدیت کی شکل میں اروج پا گئی تو بڑھ کے پھر دلیر نے شہر حق کے شہر میں دو پہر میں تخت و تاج قصر شام اڑھا دیا دین کو بچا لیا فاطمہ کے چین نے بر محمد والے محمد صلوات مولا جنب سانیہ سارا سابی بھائی گا اور میں بلوارش کرو گا مولانا شجاہت اپاس امی صاحب سے کہ وہ اپنے مقصود انداز میں جنب سیدہ کو انگلار پیش کریں مولانا شجاہت اپاس دینی کام کو یہ دانش کرو گا برائی مشروبی محمد والے محمد بلندر صلوات آہ بلدہ دامن افن کو جو چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی دور کا اطراف نہیں کر سکتا اور پسر حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی کہ آدھے زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا برائے مشہودی محمد وآلی محمد بلد تر صلاح اللہ اللہ صل اللہ محمد وآلی محمد ازر مکم ایک صرفات ہی قلتما سے بی ذکر عدران کہ تمام مرمین بشرہ محفتا اللہ محمد وآلی محمد وآلی محمد محمد وآلی محمد وآلی محمد ضرور پڑھئے گا ملکر محمد و علی محمد پر اللہم صلی اللہ محمد و علیہ وآلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی اول بالاول ولن یکون آخران لما صلی اللہ سیدنا مولانا صاحب تاج المراج البراک والعالم سیدی العرب والعجم جسمہ مقدش المطاہر المناور فی البیت والحرم واللہ آسیم و جبائل و خادم والبراک مالکو والمراج سفر و سیدرت المنتہى مقامو و کعبہ قوسین مطلب والمطلب المقصود و شمتثوها قدر الدجا صدر اولا نور الہدا و کحف الورا سیدی ثقل نبی الحرم امام القبلتین محمد رب المشاکین والمغربین جت الحسن الحسین نبی اللہ مولا ثقل نبی القاسن محمد امام صلی اللہ علیہ وآلہ محمد رب المشاکین پاہل بیتہی تیبین التاہرین الماسوبین المزلومین و لانت اللہ لادائہ مجمعین من الان الیوم الدین فقال سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم انا اعطینا کلکوثر فسل لربکو و ناہر انا شاناکا و ابتر ضرور پڑے ملکوان محمد رب المشاکین حضرم حضرم جس سورہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا وہ قرآن کریم کے ایک مختصر سے سورہ جس میں برمدیگر عالم نے لفظ انہ کے ذریعے کلام کا آغاز کیا لیکن اس سے پہلے کہ میں مرلس کو شروع کروں میں باہو بھائی ان کی پھلی ٹیم سے ارتماس کروں گا کہ اگر آپ لوگ قریب آ جائیں گے تو مجھے ایسا سے تنہا ہی نہیں ہوگا بہت شکر گزارو اور رزوی خانوادے نے جس محبت کے ساتھ اور جس عقیدت کے ساتھ فرش آدھا کو بچھایا ہے دعا ہے کہ بی بی زہرہ انشاءاللہ ان کی اس عادت کو قبول اور مقبول فرمائے اور تمام حاضرین کی تمام شریح حاجات کو امام الزامن انشاءاللہ پورا فرمائے دور پردے کے ملکر محمد علی محمد آلی صلی اللہ حضرین محمد علی محمد حضرین محمد علی محمد قرآن کریم کی یہ صورت اللہ کے قینات نے انہا آتے ہیں اکل کا اثر با تحقیق اے پروردگار تو اپنے کلام میں لفظ تحقیق کیوں لارہا ہے تیرا کلام ایک اثر کہ جس میں عبد کی جررت نہیں ہے کہ جس میں شک ہو عجب نہیں وہ پروردگار آباد دیکھ انہا انزلناہ فی لیلت القادر جہاں پر بھی ہمیں تذکرہ زہرہ کرنا ہوتا ہے اب یہ لطیف ٹیلیس فالو ہوں اور آپ لوگ مرضی کے مللس کیسے سنیں گے مجھے ایک ٹائم اس کے لئے دیا گیا ہے اس کے اندر مجھے مللس باہوئی ختم کرنا ہے آپ لوگوں کے اختیار ہے کہ مللس کو کیسے سنتے ہیں آپ لوگ وہ پروردگار آلم سیدہ کی ذکر سے پہلے بے شک کے ذریعے وہ بتا رہا ہے کہ ہم نے پوری کائنات کو سجایا ہے یا فاطمہ کی وجہ سے یا فاطمہ کے بابا کی وجہ سے وَبَالُوهَا وَبَنُوهَا یا شہرِ فاطمہ یا اولادِ فاطمہ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں جنگل میں مللس پڑھ رہا ہوں تھوڑا سے بیدار ہو کے حضرت مطلب بڑی زہم ہے کہ ان جوانوں نے تھوڑا سے بیدار ہو کے انشاءاللہ حضرت سلیمان کی خاطر بی بی بلکیس نے تختی بلکیس کو چھوڑ دیا تو تو جو تخت پر تشریف فرما ہے وہ مللس آزا میں ہاتھ جوڑ کی بزرگ بیٹھے ہیں اگر زہمت نہ تشریف دیکھا رہا ہے یہ اولادِ زہرہ ہیں جن کی نسل کو پروردگار کوسر کہہ رہا ہے اے حبید دنیا آپ کو اپتر کہہ رہی ہے لیکن ہم نے ایک بیٹی کے زیادہ اس نے کسی راتا کر دی ہے یہ کوئی شاعری نہیں ہے خدا خطابت نہیں کرتا کہ خدا نکتے لگائے اور مجمع واوا کرے وہ پروردگار جس نے کلام کو تخلیق کیا ہے وہ رب ہو کر کہہ رہا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو نسلِ کسیر دیا ہے اور یہ نسلِ کسیر کوئی اور نہیں ہے زہرہ اس کا مرکز ہے اور بی بی زہرہ کو وجود یہ ہے کہ امام جعفی صادق علیہ السلام میں نشاہد فرماتے ہیں ہم آئمہ ہم آئمہ پوری کائنات پر حجت ہیں لیکن پروردگار عالم نے ہماری جدہ زہرہ کو ہم اماموں پر حجت قرار دیا ہے جی اور چھٹے امام یہ کون ہیں صادق آل محمد محمد چھٹے امام کو مصدی صادق نہیں کہتے یہ سج بولتے ہیں نہیں ہمارا مکتب کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بول دیں وہی سج ہو جائے امام کیا فرمارا ہے کہ ہم بارہ پر بی بی زہرہ حجت ہیں چھٹے امام آواز دے رہے اے دنیا والوں ہم بارہ تم پر حجت ہیں لیکن پروردگار نے ہماری جدہ کو ہم آئمہ پر حجت قرار دے کہ اس دنیا بھیجائے وہ رب ہو کر آواز در وشمت وضوہا والکمر ادتالہ بن نہار ادتالجلہ مجھے قسم ہے سورج کی مجھے قسم ہے چاند کی اے پروردگار تو اپنی بنائی ہوئی مخلوقہ کی قسم کیوں کھا رہا ہے آج اب نہیں وہ رب ہو کر آواز دے ہم تمہارے سورج اور چاند کی قسم نہیں کھا رہے ہمیں قسم ہے شمس نبوت مصطفیٰ کی کمر امامت علی کی وشمت وضوہا کا ہمیں ہاں کی قسم اس سورج اور چاند کی ایک کرن کی قسم ہے تمہارے سورج کی کرنے ہوگی لیکن ہمارے جو سورج ہے مصطفیٰ اس کے ایک کرن جس کا نام ہے فاطمہ دنیا حبیب آپ کو عبدر کہتی ہے لیکن ہم نے آپ کو نسلے قرسی راتا فرما ازرم وادرم یہ ملس منقض ہوئی امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے ان سے منصوب ہے ان کا تابوت صرف پیمبر کا یہاں ابھی نکلے گا مجھے عمر ہوا کہ امام حسین امام حسین دونوں کے اپنے مسائل پڑھنا ہے تھوڑا سا بیدار ہو کر بی بی زہرہ کو پیمبر کو ان کی دونوں بچوں کا پرسا پیش کرنا ہے ازرم وادرم یہ روایت کے جبنے کہ ان آتے ہیں کل کوسر ہم نے ان کو کوسر آتا کی ہے کوسر سمجھتے ہیں کیا جیسرم وادرم یعنی یہ وہ امام حسین ہے کہ جو کائنات میں جو تانہ دنیا دے رہی تھی کہ آپ ابتر ہیں رسول کوئی بیٹا نہیں ہے یہ پہلا بیٹا ہے کہ جس نے دامن رسالت سے ابتر کے دھبے کو دھو دیا ہے یہ وہ امام حسین ہے اور امام حسین کی فضیلت کیا ہے ایک خطیب خطابت کر رہا ہے ایک مرتبہ وہ خطابت کرتا ہے کہ جس کے لئے قرآن نے کہا یہ رسول تو کچھ بولتے رہے ان کے لبوں پر آیتوں کا پہرہ ہے اب رسول بڑھ کے آواز دے رہے ہیں یہ حسین انتا قزب السبق میری آواز آ رہی ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں جی الحمدللہ بابو بھی کہہ رہا ہے آواز آ رہی ہے رسول فرما رہے ہیں اے حسین انتا قزب السبق بھئی قزب السبق کب استعمال ہوتا ہے زبانِ عربی میں جب گھوڑوں کی ریس لگ رہی ہو تو عربوں کا ملاجہ جو گھوڑا سب سے آگے ہو اسے قزب السبق کہا جاتا ہے پیمبر خطابت نہیں کر رہے پیمبر شہری نہیں کر رہے پیمبر فرما رہے ہیں یہ حسین انتلتی قزب السبق کامالاتِ بشر کی دور میں میرے لال حسین اگر دنیا دیکھے کہ ان فضائل کی دور میں کون آگے ہے سب سے آگے تو ہی تو نظر آئے گا جی یار کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا فرزندِ رسول یہ بتائیں کہ حسن زادہ افزل یا حسین زادہ افزل اب جب سوال کرنے والا سوال کرتا تھا تو آلِ محمد کا کام کارِ ملائیت نہیں تھا یہ کارِ ملائیت کے لیے نہیں آئے تھے ان کا کام کارِ ولایت تھا ان سے سوال ہوا کہ حسن زادہ افزل یا حسین اب چھٹے امام نے اس کے سوال میں ایک سوال کیا کہ تمہیں پہ کتنی آنکھیں ہیں کچھ کہہ رہا ہوں فرزندِ رسول میری دو آنکھیں کہ یہ بتاؤ ان دونوں آنکھوں میں تمہیں کون سی زیادہ آنکھ عزیز ہے ہاتھوں کو جوڑ دیا کہ مجھے میری دونوں آنکھیں عزیز ہیں کہ تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی کہ یہ حسن اور حسین میری دونوں آنکھیں ہیں اور پیامبر کی تمہیں حدیث نہیں سنی الحسنو والحسینو سیدہ شباب آہل الجنہ یہ دونوں کی دونوں میری بیٹے جنت کے سردار ہیں کہ اگر کسی کو جنت میں جانا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ حسن کو بھی امام مانے حسین کو بھی امام مانے درو پہیں مل کر محمد والے محمد والا عزیز ہیں محمد والا عزیز ہیں محمد والا عزیز ہیں محمد والا دنیا والے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اگر دونوں امام ہیں تو دونوں کے راستے جدہ کروں اس سے پہلے کہ میں اس حدیث کو ایکسپلین کروں اور ڈیکوٹ کروں میں ایک مسئلہ اپنے جوان دوستوں کے لیے جہاں تک آواز زاری ہے ان کو ایک مسئلہ حدیہ کرنا چاہتا ہوں شریف اس لیے کہ قرآن نے کہا جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ قرآن کو مس نہیں کر سکتے ہو یعنی اگر کوئی انسان بغیر وضو کے حدث ازغر یا حدث اکبر یعنی جہاں وضو واجب ہو جائے جہاں غسل واجب ہو جائے اگر انسان نجاست کی حالت میں بغیر وضو بغیر غسل کے قرآن کو ہاتھ نگا دے بڑھا دا عبادت کے لیے لیکن یہ گناہ کر ہو جائے گا خدا کی بارگاہ میں سورہ واقعہ آیت میں نے آپ کے سامنے قوٹ کی ایک مسئلہ شعبی عمومن دیکھنے میں آیا جب لوگ ہاتھ دھوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہاتھ دھوتے میں توجہ ہیں میرے جوان دوست میں کیا کہہ رہا ہوں وضو کر رہا ہوں بھئی وہ قرآن کی آیت کیا ہے فَقْسُلُوْ وُجُوْحَكُمْ وَعَدْيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقُ اپنے چہروں کو دھو اپنے ہاتھوں کو دھو اِلَى الْمَرَافِقُ الْمَرَافِقُ کوہنی تک تک کے معنی ہمارے برادرہ ہیں اہل سنت نے لیے ہم نے الہ کا معنی ماں کے لیے ماں یعنی ہمراہ کے کوہنیوں کے ہمراہ ہاتھوں کو دھو گندگی کو نیچے ڈالا جاتا ہے پھیکا جاتا ہے پستی کی طرف اس کو اوپر کی طرف ہی لکھ کراتے ہیں گندگی کو میراج نہیں کرائی جاتی گندگی کو زمین میں گرار دیا جاتا ہے اب بعض لوگ جب ہاتھ دھوتے کیا کرتے ہیں وہ اس طرح اس طرح نہیں آپ کو ہاتھ نیچے لے کے جانا ہے آپ اگر ہاتھ اوپر لے کر آئے تو یہ اتحاد بین المسلمین کے مزاہرہ ہو جائے گا مزاہرہ تو ہو جائے گا لیکن وضوح ٹھیک نہیں ہوگا درود پڑے یہ گا ملکر محمد والے محمد صلی اللہ محمد 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 اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد یہ یا علیہ یہ اگلی ٹیم میرے ساتھ رہی تو انشاءاللہ اگلی صلی اللہ نشتہ پارک میں ملاقات ہوگی ضرور پڑھیں ملکر محمد والے محمد صلی اللہ محمد اور یہ ایک چان ہے عزداری کی مسجد میں یا عزداری میں کیونکہ آئندہ ان کا ہے مستقل ان کا ہے تو ان کا ایک اپنا پروٹوکول ہے ان کا اپنا احترام ہے ان پر غصہ نہیں کیجئے نہ فرش پر نہ اللہ کے گھر میں کچھ کہہ رہا ہوں اب بعض لوگ جب وضو کرتے ہیں تو چہلے پائیں ڈالے کےflies کیا کرتے ہیں وہ اس طرح کر رہا ہوں بھائی یہ کیا ہوتا ہے یہ اوپر کیوں جا رہا ہے آپ نیچے کی طرف پائیں ڈالنے آپ نیچے کی طرف آئے اس طرح یہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ اس طرح مالش کر رہا ہوں مالش نہیں کر رہا ہے آپ نے ہاتھ کو اوپر لے کر جھوے پہ نہیں جانا ہے پانی کو آپ نے نیچے کی طرف لے کر آنے یہ وضو ہوگا ایک مسئلہ اور بہت important بہت ہے الحمدللہ سب کو غسل آتا ہے غسل جمعہ کی بات کر رہا ہوں آپ نے سرد ہو یا آپ نے دائیاں دھرد ہو یا آپ نے بائیاں دھرد ہو ایسے ہی ہے غسل زندہ کے لئے غسل ایسے ہی ہوتا ہے مید کا غسل بھی ایسے ہوتا ہے کوئی فرق تو ہے نہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں ایک نکتہ زریف کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں آپ جب غسل کرتے ہیں تو واجب ہے کہ سرس کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک آپ نے غسل کرنا ہے یہ واجب ہے ایک وفہ میں ملڈس نہیں ہو سکتی میں کچھ کہہ رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سر سے پانی ڈالنے شروع کیا اور پہلے کے تلوے تک اگر میں ایک ہی جگہ کھڑا وقت غسل کروں گا تو جو نیچے کا پانی میرے تلوے 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 وہ تو پرانا پانی ہے تو پاؤں کا تلوہ تو گھیلا نہیں ہوگا غسل کے ذریعے اگر پاؤں کا تلوہ رہ گیا جوز اگر رہ جائے تو گل مکمل نہیں ہو سکتا جب آپ اپنے بدن پر پانی ڈالیں تو تھوڑا سا ایک پیر اونچہ کر لیں تاکہ یہ پاؤں کے تلوے سے بھی پانی جاری ہو جائے ضرور پڑے گا ملکر محمد والے محمد آج نمات ہے انجمن آنے والی بہت تیزی کے ساتھ آپ کی اس ملی سے رحمت کو تمام کرنے ایک منزل تک مہتشنا ہے پہ امب نے کیا فرمایا کہ ابنیانِ امامانِ قامہ او قادہ بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ اگر یہ دونوں امام ہیں تو دونوں کے راستے میں جدائی کیوں ہیں راستے الگ الگ کیوں ہیں اس لیے کہ حسن بھی امام حسین بھی امام حسن صلح کر رہے ہیں اور حسین جنگ کے لئے کربلا میں آ رہے ہیں تو دونوں اماموں میں ظاہراً دنیا نے اختلاف نظر آیا تو دنیا کہہ رہی ہے دونوں کیسے امام ہو سکتے ہیں اس لیے کہ ایک تو صلح کر رہا ہے ایک تو جنگ کر رہا ہے بھئی دنیا سمجھی نہیں ملاج امامت کو نہ حسن نے صلح کی نہ حسین نے جنگ کی حسن کو صلح کیلئے مجبور کیا گیا حسن تو کہہ رہے تھے اے حر مجھے چھوڑ دے میں جنگ کرنا نہیں چاہتا اگر حسین جنگ کرنے کے لئے آتے تو اب آنس کے ہاتھیں مشکیدہ نہیں تلوار دے کر بھیجتے حظمتیں آزرت عباس دے جی دونوں میں جدہ ہی نہیں امام حسن سے صلح کی گئی روایت کے جملے کے ستر خط تھے جو شام سے دکھے جا رہے تھے اور کہا جاتا اے حسن ابن علی میں بولا ہو چکا میری ہڈیاں کمزر ہو چکی اور صفیل میں تمہارے بابا نے اتنا مارا کہ میری ہڈیاں آج تک ڈرد کر رہی ہیں یہ خطابہ نہیں ہے جو خط آ رہے تھے اسے بار بار ریک فیسٹ اب قرآن کا کام کہا ہے قرآن کہا ہے سلح خیر امام کو آواد دی جاری جب جنگ اور صلح دونوں ہو تو سلح خیر ہے آئے حسن آپ صلح پیمبر اگرامی نے اپنے دونوں بیٹوں کے سامنے کلم پھر رکھ دیا تلوار بھی رکھ دیا اور دونوں سنفتوں کو رکھ دیا اگر رسول کی بارگاہ میں کلم لے کر امت آئی تو اس رسول نے صلح حدیبیہ کر کے یہ کلم حسن کے حوالے کر دیا اور جب یہی دنیا والے رسول کے پاس کبھی خیبر کبھی خندق کے لیے آئے تو علی کے ہاتھ میں تلوار دے دی اب رسول نے کہا اگر باطل حسن کے سامنے کاغذ اور کلم لے کر آئے گا تو یہ حسن اپنے کلم کی نوک سے باطل اگر کربلا کے میدان میں یہ باطل حسین کے مقابلے میں جنگ کر آئے گا تو حسین اپنی تلوار سے باطل کے چہرے سے نگاپ کو اُلٹ دے گئے جی حضر مطل اس پیمبر نے کیا فرمائے آل حسنوں والحسینوں سیدہ شباب اہل جنہ پھر فرمائے ابنیان امامان کامہ اوکادہ یہ میرے دونوں کون ہیں ابنیان دونوں بیٹے ہیں حسن بھی بیٹا اور حسین بیٹا امامان دونوں کے دو میں میرے لان ہیں میرے بیٹے ہیں اور دونوں کے دونوں امام ہیں کامہ اوکادہ رسول کیا کہنا چاہے ہیں کامہ اوکادہ یہ کونسی بات ہوگی حدیث کے جنہ کامہ اوکادہ کامہ کے معنی کیا ہے کھڑا ہو جانے کے قاد وہ اود اود سے نکلے اود یعنی جلوس جلوس یعنی بیٹھا وہاں جو آدھی بیٹھا وہاں اسے کامہ اوکادہ جو بیٹھ جائے رسول کہنے کامہ اوکادہ چاہیے کھڑے ہو جائے تب بھی امام چاہیے بیٹھ جائے تب بھی امام کیا مطلب بھئی رسول بتا رہے ہیں کہ اگر حسن سلا کر کے بیٹھ جائے تب بھی امام اگر حسین کھڑے ہو کر برپر کرتے انقلاب کو تب بھی امام نہ حسن کی سلا پہ شک کرنا نہ حسین کی جنگ پہ شک کرنا دو پڑھی مل کر عظمت حسنائن پر حضر محترم یہ جو انا تین کلکو سر کی آیت اتری ہے یا پہلا امام حسن ہے کہ جو ابتر کے دار کو مٹا رہا ہے اپنے وجود کے ذریعے اور اگر پیمبر نے ایک بیٹو کو سوار کر رہا ہے ایک کندے پر تو دوسرے پر دوسرے بیٹو کو کندے پر سوار کروایا جو نگاہ لطفِ الطافِ پیمبر حسین کے لیے تھی وہی حسن کی لیے بھی تھی اب روایت جملے ہیں کہ حسن اس امام کو کہتے ہیں تمام آئیمہ نے کہا امام حسن وہ امام ہے جو کریم اہلِ بیعت ہمارا ہر امام کریم ہیں امام علی کریم ہیں امام زمان کریم ہیں ہر امام کریم ہیں لیکن تمام آئیمہ نے کہا اگر کوئی امام کرم کے تقاضیوں کو میراج کرا دے وہ کیوں اور نہیں بلکہ ہمارا حسن جیسا مولا امام حسن ہے اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد یعنی وہ اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد یعنی امام حسن واحد امام جس نے کرم کے تقاضوں کو اوجے کمالات ہے روایت کے جملے ہیں کہ فقیر شام بدبق جب صلح کے ذریعے ظلیل اور رسوہ ہو گیا اور پردائے ظلالہ جب اس کا چانک ہو گیا ایک مردہ وہ اس نے لاکھوں سپاہیوں کے ساتھ مدینہ کا روک کیا کہ روب اور دب دبا اپنے خزانے کیونکہ ہارس فریڈنگ نکلی ہے شام سے اب ہوتا ہے لوگ الیکشن ہوتا ہے تو لوٹے ادھر سودھر ہو جاتے ہیں یہ بازار گرم کا نمولہ کوئی اور نہیں تھا شام کا بدبخت انسان تھا جس نے ہارس فریڈنگ کو شروع کیا تھا بڑے بڑے لوگوں کو خرید لیتا تھا یہ کسی کو دھونس کے ذریعے کسی کو قتل غارتگری کے ذریعے کسی کو پیسے کے ذریعے ایک مرتبہ یہ لاکھوں کا مجمع لے کر سپاہیوں کو فونس کو لے کر اپنی دولت اور خزانہ لے کر یہ مدینہ میں آیا اور اس نے اپنے مرکز مسجد نبی کو بنایا اور پورے مدینہ میں اعلان کر دیا کہ جس کو جو ضرورت ہو وہ آ جائے اور میں اس کو عطا کی اور کرم کی برسات کر دوں گا یہ کریمہ اہل بیعت نہیں ہے میں کریم جو شخص سے بدبق اور لئین تھا وہ اپنے کو کریم ظاہر کر رہا ہے وہ سمجھ رہا تھا یہ عہدے زمین والے دیتے ہیں یہ عہدے زمین والے نہیں یہ عہدے وہاں سے تقسیم ہوئے کہ جب آپ حدیثیں گزہ پڑھتے ہیں جب حسین آئے تو پیبا نے کہا علیہ السلام یا بلدی یا صاحب حوزی اے کوسر کے مالک حسن تو کوسر کا مالک ہے جب حسین آئے تو دنیا کہتی ہے اپنی ناتوں میں کہ پیمبر اے رسول آپ شفی المذنبین ہیں لیکن حدیثیں گزہ میں معلوم ہوا یہ عہدائے شفاعت پیمبر نے حسین کے حوالے کی اور آوات دی اے حسین انتا شفیع امہ اے حسین تو میری امت کے گناہوں کو بخشنے والا ہے دلو پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد جی اس لئین نے مسجد نبی کہ میں نے مسجد نبی کا سعودہ کر لیا اب مسلمانوں کو زور کے بلگوتیں بلائے جو بھی مسلمان آتا اس کو کچھ پانچ ہزار درہم دیتا کسی کو دس ہزار درہم دیتا پیسے کے ذریعے چاہتا وہ اس کو خرید لے لوگ آتے رہے پیسے لے کر جاتے رہے جب مغرب کے آزان ہوئی اور گلدستے پر آواد آئی اللہ اکبر فرزند زہرہ اپنے گھر سے وارد ہوئے لوگ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے چودین رات کا چاند ہے جب مسجد نبی موتر گیا جیسے ہی اس نے امام حسن کے چہرے پر نگاہ ڈالی سمجھے کہ یہ بھی آئیں گے لیکن امام کے میداز کعبے والا ہوتا ہے کعبہ چل کے نہیں آتا کعبے کے پاس چل کے جایا جاتا ہے وہ بخ بخ امام حسن کے پاس آیا امام حسن نے نافلہ نماز کے لیے تکبیر کہہ دی وہ پھر مو پیٹ کر چلا گیا چار دفعہ کوشش کی چار دفعہ امام نے نماز کی تکبیر گئی جب نماز عشاء سے فارغ ہو گئے امام جب امام نے نماز کو میراج کرا دی ایک مرتبہ یہ آیا اور آ کر اپنے ایلچیوں سے کہتا ہے کہ صبح سے شام تک جتنی دولت میں نے تقسیم کر دی ہے اس کو حساب کرو اور جتنی دولت بچی ہے وہ دولت حسن کے حوالے کر دو جی مسجد نبی ہے ایک مرتبہ ایک چہنے والا کسی دہن سے اٹھ کر آیا اور ہاتھوں کو جھوٹ کر کرتا ہے فرزند زہرہ میں نے آپ کے لئے جھوٹیاں بنائی ہیں میں نے منت ہمانی تھی کہ جب میں آپ کے دشمن کو آپ کے سامنے دیکھ لوں تو اپنے ہاتھ کی نئی بنائی بھی جھوٹیاں اپنے ہاتھوں سے آگ کے پیرنٹ پہناوں بات پہنچ رہی ہے سنواتوں وہ بادشاہ وقت ہے یہ امام وقت ہیں یہ چہنے والا ہے کہ میری منت ہے کہ ہم اپنے چہنے والوں کو جھوٹا بڑا ہی دیکھ سکتے کہ مولا میں کیا کروں میری منت یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے آگ کے پیروں میں جھوٹیاں پہنا ہوں ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں ساری دولت اے حسن آپ کو دیتا ہوں میں ہندہ کا بیٹا ہوں کچھ کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ جب چہنے والے نے جھوٹیاں پہنا دی تو امام حسن نے کہا یہ ساری دولت میں تجھے جھوٹیوں کے عوض دیتا ہوں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں دو بھی جاسبت فاطمہ تو زہارہ کا وہ جو ڈیڑھ مند کا سر ہلا رہے ہیں تو بھائی وہ زبار ہلا دیں ذرا سے تاکہ پتہ چلیں میں تنہ نہیں ہوں درود پڑے مل کر محمد والے محمد صلی اللہ محمد میرے بزرگ بہتر طریقے تھے جانتے ہیں میں اپنے جوان بچوں سے دوستوں سے مقاتل ہوں جی میں کچھ کہہ رہا ہوں جو ماترہ کیا ہوا امام حسن نے کہا کہ میں ساری دولت دے رہا ہوں اب یہ دولت کی لالج میں نہیں آیا تھا بہت سے تشیعہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ علم پر جاتے ہیں لینے کے لیے زلدنے کے پاس جاتے ہیں لینے کے لیے کربلہ جاتے ہیں لینے کے لیے لیکن امام بتا رہے کچھ ایسے ہیں جو لینے کے لیے نہیں آتے کبھی کبر دینے کے لیے آتے ہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ میدان جائے مومن کا کہ وہ امامہ سے مانتا نہیں ہے کہتا ہے مولا ہماری زندگی ہیں قربان ہمارے بجے قربان ہم سب کچھ قربان کر دیں کہ وہ تیار ہیں لیکن آپ کا ذکر رک جائے اس پہ ہم راضی نہیں ہیں اب پاکستان میں آف آئی آر کٹے نہ یہ مشیر رکے گی نہ یہ ذکر رکے گا درور پڑھیں ملکر عظمت امام حسین صلی اللہ علیہ وآلہ محمد رہا یزید نے چاہتے کہ حسین کا ذکر رک جائے متوکل کہ جسے یدید تھانی کہتے ہیں کہ جس نے کربلا کے اندر چاہا کہ حسین کو مٹا دے کبھی دجلہ کے پانی کو جاری کر دیا کبھی وہاں کھیتے لگے اور فسنے لگا دی لیکن یہ ایک پروردگار کا انتظام تھا کہ یہ زہران کے لاغی قبر ہے ہم اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے اس لیے کہ یہ حسین کا ذکر بھی موجزہ اور حرم حسین بھی موجزہ حسین کا ذاکر بھی موجزہ حسین کا نوہا بھی موجزہ حسین کا ممبر بھی موجزہ حسین کا تبرک بھی موجزہ حسین کی مدلسیں بھی موجزہ حسین کے جلوز بھی موجزہ ہیں جی؟ آزر ماترہ علماء کا عقیدہ ہے کہ صرف تبرک نہیں اگر کوئی مریض کسی ایسی جگہ سے گزر جائیں کہ جہاں حسین کا عزدار جلوس برمان کر کے جا رہے ہیں ان کے پیروں سے اٹھنے والی دھول اگر کسی مریض کو لگ جائیں تو خدا حسین کی محبت میں اسے شفیات کر دیتا ہے دو پہنے میں اتراز بات ہے حسین تاریخ و جملے ایک مرتبہ چانے علی نے ہاتھ کو جوڑ دیا کہا فرزد زہرہ اے مصطفیٰ کے لال میں نے تو منت مانی تھی کہ باطل کو آپ کے سامنے کھڑا ہو کر وہ رسوہ ہوتا بہت دیکھنے آپ منت دیکھ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے جوتیاں بناوں گا مصطفیٰ ہے کہ اپنی جوتیاں اپنے ہاتھ سے کہا کی جائیں سنت رسول ہے کچھ کہہ رہا ہوں حضرت محبت میں عداب امامت عداب رسالت ہے یہ چانے والا کرے ہیں اپنے ہاتھ سے بنا کر لیا اور منت بھی کہ اپنے ہاتھوں سے بناو مولا آپ سے قیمت تھوڑی لینے آیا تھا میں کچھ لینے نہیں آیا تھا میں تو اپنا نظرانہ آپ کے پہلوں میں پہنانے آیا تھا یہ زہرہ کے لال ہیں یہ کسی کا احسان نہیں رکھتے آپ نہیں سوچئے تھا آپ منلس کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ بی بی فہرز بناتی ہے یہ بی بی توفیق دیتی ہیں جب وہاں سے عذر ملتا ہے تو آپ منلس ہا جاتے ہیں کوئی نہ سمجھے کہ ہم نے ذکر کوئی زندہ رکھا ہے نہیں یہ ذکر نے ہمیں زندہ رکھا ہے یہ ذکر ہے کہ جس نے ہمیں عزت بکشی آئے ہمیں نام بکشا ہے ورنہ مٹ جاتے ختم ہو جاتے قومیں نسلیں آتی ہیں برباد ہو جاتی ہیں یہ ذکر فرزندان زہرہ ہیں جس نے ہمیں شعور عزت دے دیا اخلاق دیا پوری دنیا میں پوری کائنات میں عزت دی ہے اس لیے کہ ہم نے امام حسن سے اخلاق سیکھا ہے ایک مرتبہ جب اس نے کہا نہ ہاتھوں بھی چھوڑ کر مولا حسن میں آپ سے کچھ لینے نہیں آیا تھا زہرہ کے لال میں کچھ دینے آیا تھا ایک مرتبہ آلمہ چلال میں حیدر کا حیدر بیٹا کہتا ہے اے چانے والے یہ تو میں نے دنیا میں تجھے دیا ہے یہ تو تجھے دنیا میں دیا ہے جب تو روزہ محشن آئے گا کاثر کا جانب بھی دوں گا جنت بھی تیرے حوالے کروں گا دو بھائی ملکر عزمت امام محسن نارے مولا کو زندگی دیں مولا کو سلامت ہے آپ کی بچوں کو سلامت رکھیں اے امام حسن کو آنے پاپر دیکھا میں وہ کہ جب کسی شائع سے کہتا ہوں تو ہو جاتی ہے سورہ یاسین کے آیت ہے پاپر دیکھا کر جو میری اطاعت کرتا ہوں اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہوں جی عزمت روایت کے جملے یہ وہ امامت ہے جو ظاہر میں امامت نہیں کرتی یہ ایسے ولی ہیں کہ جو جسموں پر بھی ذہنوں پر بھی جو دلوں پر بھی حکومت کرتے ہیں عمر ابن آس خدا اس پر لانت کرے کہ جس نے امیر شام نہیں فقیر شام کو فقیر شام بنایا جس کے مشورے پر اس نے امام ایلی تھے جنگ سفی نڑی امام حسن کو عشس ابن کیسے گندی کی بیٹی جو دہ بنت عشس کے ذریعے زہر دلوایا اس کا یہ نمائندہ تک مدینہ میں آیا جب یہ مدینہ میں آیا تو اس کا عاملہ سمنا ہے امام حسن سے ہوا امام حسن اپنے آس حاب کے ساتھ جا رہے تھے تھگے تو نہیں آپ لوگا ذرمت رہو ملس پڑھیں ہم جی آخر روایت ایک وردہ امام حسن جا رہے ہیں امام حسن اپنے آس حاب کے ساتھ ہیں وہ اپنے لاؤل اشکر چھت میں نے ارس کیا کہ امام کا کام کرے یہ کسی پر کفر کے فتوے نہیں لگاتے ہیں کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو جواب دیا کرتے ہیں عمر ابن حسن نے کہا اے حسن آپ کے جد اور رسول کی حدیث ہے جو شائری سے شغف رکھتے ہیں ان کے لئے رسول کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شائر آگ کے بابا علی کے لئے دو مصرے کہہ دے دو مصرے مکمل شیر کہہ دے تو اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے عمر ابن آس کہہ رہا ہے دشمن علی ہے دشمن علی ہے دشمن علی ہے اور دشمن شام کا دوست ہے دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے یہ دشمن تھا امام حسن پیتراج کی آپ کے جد رسول نے کہا ہے دو مصرے کہہ دے جو ایک شیر کہہ دے خدا جنت واجب کر دیتا ہے امام حسن نے سر کو اٹھایا آواد دی کیا تجھے میرے جد رسول پر شک ہے ان کے کول پر شک ہے کہ شک نہیں ہے میں نے تو حدیث پڑھی ہے کہ آپ کے رسول کی حدیث ہے جد کی حدیث ہے کہ کوئی دو مصرے کہے جنت واجب میں نے آپ کے بابا کے لئے دس مصرے کہے کچھ کہہ رہا ہوں میں نے دس مصرے کہا ہے اب تو جنت میری ہو گئے میں نے کیا کہا حسن اس امام کا نام ہے جو ظاہر کا امام نہیں ہے دل اور دماغ کا بھی امام ہے جس کی حکومت دلوں پر بھی ہے اکلوں پر بھی ہے اب مجمع جھلنا شروع ہوا مدینہ کی گلیاں ہیں ایک مردہ میں امام حسن نے کہا تُو نے دس مصرے کہے کہاں کہ وہ مصرے مجھے دے دے اس نے جیب سے پرچا نکالا مصرے امام حسن کے حوالے کر دی امام حسن نے کہا اگر تُو چاہے تو میں ان اشار کی قیمت دے دوں اس نے کہا جنت کا سعودہ ہوا ہے اور آپ کے جد رسول کی حدیث ہے بھئی تھک کر نہیں سنی گئے اس حدیث کو رسول کی حدیث ہے امام حسن کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں یہ دس مصرے میں نے کہا جنت کا سعودہ اور آپ کے جد رسول کی حدیث ہے میں نے جنت میں جانا ہے میں آپ کی قیمت لے کر میں کہ جنت پیش دوں کہ تم جتنا بولو میں ان اشار کی قیمت دونگا اب مجمع پریشانہ عجیب سعودہ کر رہے ہیں حسن ابن علی شیر خرید رہے ہیں کیا شیر بھی خریدے جاتے ہیں جی اس نے کہا آپ کیا قیمت دیں گے کہ میں ہر مصرے کا ایک ہدار درم دوں گا اب کلکلیٹ کر لیے کہ ایک ہدار درم میں دو گھر مل جاتے تھے مدینے میں تصرف کر رہا ہوں بیس گھر میں قیمت امام حسن نے غلام سے کہا گھر سے نہیں کر رہا اب مجمع پریشان ہے امام حسن دس ہزار درم دے رہے ہیں عمر ابن آس کو شائری کا پرچا اپنی جیب میں رکھ لیا اب دنیا پریشان ہے کہ امام حسن نے دس ہزار درم دے دیئے اور اس کے بعد یہ شائری کا پرچا شیر کا مجموعہ اپنی جیب میں رکھ لیا اب وہ مسکر آیا اور مسکر آیا کہہ رکم بھی میری جنت بھی میری میں نے پیسے بصور بھی کر لیے اور رسول کی حدیث کی مطابق جنت میری ہو گئی امام حسن جاتے جاتے پلتے کہ میں نے قیمت دے دیئے شیر تیرے نہیں ہے اگر تیرے ہوتے تو زبا سنا اب وہ شیر سنانے لگا نہ زبان ساتھ دے رہیے نہ اکل ساتھ دے رہیے امام حسن نے فیصلہ کر دیا مدینے میں فیصلہ کر کے بتا دیا میرے اجت امیر کی شائری کرے گا ہم دنیا میں نواز دیں گے جی اگر کوئی دنیا کی لالچ میں ذکر علی کرے گا دنیا میں اس کو دے دیں گے امام حسن نے فیصلہ کیا آخری روایت حسن ماتروں کون کہتا ہے کہ امام حسن نے صلاح کی ہے جی جب جنگی صفین ماہ تعداد نے بڑھ بڑھ کے حملے کیے اس نے کہ دشمن کہہ رہا تھا علی کتنی دیر تک آپ مسلمانوں کو مروائیں گے اپنے بچوں کو پیچھے رکھا اب روایت کے جملے ختم ہو گئے ملس ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے امام حسن آگے بڑھے امام حسن آگے بڑھے لیکن تاریخ نے شیخ مفید نے ایک جملہ لکھا کہ جب حسن آگے بڑھ رہتے ہیں ایک تیرہ برس کا بچہ آگے بڑھتا ہے اور پڑھ کر آما دیتا ہے بابا آپ سکتے پیمبر کو لنڈے کیلئے بھیج رہے ہیں کہ عباس تمہارا ارادہ کیا ہے کہ بابا صرف اتنا بتا دیں کیا ہاتھوں کی ہوتے ہوئے آنکھیں بھی رڑا کرتی ہیں ہاتھوں کی ہوتے ہوئے دیکھیں نا جب چہرے پہ حملہ ہوتا ہے تو ہاتھ آگے 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 آنکھوں کا دفاع کرتے ہیں یہ مولا عباس کے علم ہے کہ بابا یہ تو آپ کی آنکھیں ہیں یہ تو پیمبر کی آنکھیں ہیں میں آپ کے بازوں ہوں میرے ہوتے بھی رڑیں گے کیا بیٹا اس لیے کے دشمن نے میرے بیٹوں کو پکا رہا ہے امام حسن جب لڑنے گئے تو کہتے ہیں کہ دائیں بھی ایسا لگ رہا تھے کہ علی لڑ رہے ہیں بائیں بھی علی لڑ رہے ہیں اور جب آگے پڑے تو کہ یہ شمع امامت ہے مالک اشتر اب علی کو جانا پڑے گا چہرے پہ نقاب ڈالی دشمن پریشان ہیں ادھر بھی علی ادھر بھی علی بھائی حسن نے بتا دیا میں وہ ہوں کہ جب فوج شام میں علی علی گرا دیتا ہوں آپ کیفئے کے محسوس کر رہے ہیں عزب مہترہ تاریخ کے جملے روایت کے جملے ہیں کہ مولا عباس جو شجاہ ترین کمر بلی حاشم جب شب آشور آئی ایک مرتبہ اپنے بھتیجے اپنے شاگر علی نیل اکبر کے بات علی علی اکبر میں پوری فوج کا جائزہ لے کر آ گیا میں نے پوری فوج یہ حیدیت کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا یہ علی کا بیٹا ہے یہ حیدر کا عباس جیسا بیٹا ہے عباس ببرا و شیر جسے عباس کا لقب بی بی زینب نے دیا تھا بابا یہ مجھے ببرا و شیر لگتا ہے کہ میں نے علی علی اکبر میں نے چار حصوں میں فوج دو حصوں کو میں چند ساتھوں میں نمٹا دوں گا ایک حصے سے آپ لڑیں گے اور چہتے حصے سے احساب حسینی لڑیں گے میں آدھی فوج کا قصہ تمام کر کے آپ کی مدد کو آ جاؤں گا میں اور تم مل کر تیسرے حصے کا خاتمہ کر کے احساب حسینی کی مدد کے لیے آ جائیں گے جب یہ شجاعت کا مظاہرہ عباس نے بیان کیا تو ایک مرتبہ زہر نے کہا آئیے عباس کیا آپ اس طرح سے نڑیں گے یہ جنگی روموز سکھائے کس نے تو عباس بھل کر کہتے ہیں یہ روموز جنگ میں نے کسی اور سے نہیں اپنے بابا علی سے اپنے آگا حسن سے سیکھے درو پڑھئے گا مل کر آزمت امام حسن امام حسن ہے مجزد نبوی میں میراج کی روایت کو بیان کر رہے ہیں ایک شامی اٹھا اور اٹھا کہنا کہا آئے حسن میں میراج کو نہیں مانتا بستر گرم رہا پانی بہتا رہا جنٹیل ہلتی رہی ایک لگ چوبیس ہزار انبیاء سے مل کر پیا گئے میں اس میراج کو نہیں مانتا جی اب روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسن نے سامنے دیکھ کر آواز دی اخرج منہنا یا ایوہالکل اے کتے تیرا کام مسجد میں نہیں ہے بہت ہاتھ جوڑ کر اگر روایت منی ہو تو یہ لذب میں ممبر سے نہیں کہتا اس لیے کہ امام حسن نے یہ لفظ استعمال کر کے باتا دیا کہ جو امامت کے خلاف بھوکے وہ بھی کتہ اور جو نبوت کی گستاخی کرے وہ بھی نجس جانور پیمبر نے خندق کے میدان میں کہا تھا ملے حادل کل کون ہے جو اس کتے کو مارے بھئی پیمبر نے اعلان کیا کہ یہ عبدعوت تھا جو کہہ رہا تھا محمد میرے مقابلے پڑا میں تیرے ٹکلے ٹکلے کر دوں گا تو محمد نہیں کہتے اللہ کا شیر اسے دنیا جایا تھا اب حسن بتا رہے ہیں دنیا میں جس کو بھی بھوکنے بھوکنے اس لیے کہ خدا نے پردے میں ایک شیر کو چھپا رکھا ہے درو پہ میں کر آزمت امام زمان اللہ حسن محمد علیہ محمد جی حضر محمد یہ شان ہے پیمبر گرامی کے فرزند کی شان ہے کہ جس شان کو اس طرح سے پروڑ دیگر عالم نے اپنی نبی کے زبان پر جاری کیا اور امام حسن نے کر کے دیکھا حضر محمد آپ اٹھا کر دیکھیں کہ صرف پیمبر کے اس فرزند کا یہ جملہ کہ یا ایوال قلب اخرج من ہونا اس جگہ سے اٹھ کر چلا جاؤ آپ تاریخ ملازع کے نے کسی چاہنے والے نے کہا تھا کہ فرزند رسول اے صادق آل امام کتنے حاجی لاکھوں کی تعداد میں